بے ولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب میں سمجھ سکتا ہوں کہ گرمی اپنے اروج پہ ہے اور مجلس پاک صبحوں سے جاری ہے دھیر سارے ذاکرین آپ نے سنے اتنی دھیر ساری گرمی میں لیکن اللہ نے ابھی وہ گرمی اور وہ تھکاوٹ نہیں خلق کی جو علی ان ولی اللہ پڑھنے والوں کو علی کا نام سن کے سلوات بھی نہ پڑھنے دے جو جو بندہ بادشاہ علی کو جس بلندی عظمت پہ جا کے سلام کرتا ہے اس عظمت کو سامنے رکھ کے اتنی بلند سلوات بھی والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعثومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائہ مجمعین من یوم اداوتہم علی یوم الدین سلوات سارے ادراج ملکہ بلندہ واسمہ بادر پر میں سلوات بڑھتے ہی ایسے ہیں یا میرے پہ کوئی خاص کرم ہے یہی ہے یہ بات بادر پر والو جلال پر والو بہاول پر والو بلکہ اس پورے علاقے والو ایک اٹل حقیقت کی حصیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے حضور صحیح جس کا جنم بھی علم والے گھر میں ہوا ہے جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی ماں اسے پہلی پہلی مرتبہ اپنی گود میں سلاتی ہے پہلی دفعہ پیار کرتی ہے اور اس پہلے پیار کے فوراً بعد اسے زندگی کی پہلی غزہ گھٹی کی شکل میں دیتی ہے تو اسی گھٹی کے ساتھ ایک بات اس کے دل میں دماغ میں زمیر میں خمیر میں فطرت میں تینت میں بٹھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی اپنی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا جو دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول نہیں ہوتی میں صد کے جاؤں اس لیے میں مانے نہیں سکتا کہ بندہ گھر سے لالا جی مجلس پاک کی نیت سے نکلا ہو میں مالک کا ذکر سننے جا رہا ہوں اور اس کے دل میں کوئی دعا نہ ہو سوالی پیدا نہیں ہوتا جس کے دل میں جو مشکل سمشکل کو دیر کی رکی ہوئی لالا جی کو اکھیسی دعا ہے اس سے ہر بندہ اس یقین سے سامنے رکھے کہ جس بادشاہ کو سلام کرنے آیا ہوں وہ بادشاہ ہونے کی اجازت دینے کی قدرت رکھتا ہے پھر کوشش کر کے ایک ایسی خوبصورت اور ایک ایسی بلند سلوات پڑھو کہ اس سلوات کی وجہ سے ایک گرمی کا زور بھی ختم ہو جائے اور آپ کی دعائیں بھی مستجاب ہو جائے جیسا کہ میرے سے پہلے میں ہی پڑھ رہا تھا جی عمران شاہ پڑھے میں پڑھوں ایک ہی بات ٹھیک ہے وہ ہم دو جسم ایک جان والا ہی صاحب ہیں اتنا ہمارا پیار ہے جی میں نے وسیم سے پوچھا ہے اس کے پڑھتے پڑھتے ہی ایک موضوع میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر وہ صبحوں سے کوئی پڑھ گیا ہے تو اس نے مجھے کہا جی نہیں پڑھ گیا تو میں کہہ جی فرس ہی پڑھ دیں ہے نموڑ تھوڑا سو پہلا لفظ کہہ رہا ہوں اور اس لفظ پر حیصلہ کروں گا بھئی اس لین جی کہ مجھے وہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا کیونکہ وہ میری اپنی چوائس ہے مجھے کسی کی طرف سے کوئی حکم نہیں کوئی زبردستی نہیں کوئی پریشر نہیں ہے میرا دل ہے آج کی مجلس مرشد اس مخدومہ کی بارگاہ میں پڑھی جائے کہ جس کا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ وہ اٹھارہ بیٹوں کی موجودگی میں علی جیسے باپ کی زینت ہے سمجھ آ گئی نا جی شیعہ ماں دی گودش بندہ لالا جی پلے آوے ان دسن دی لوڑ تنین اب مکیڑی آلیہ دی بات کی تھی علی کی بیٹی کی بارگاہ میں اتنا مسائب سننے والا موضوع ہے اگر اجادت دو تو اس پہ تھوڑا سا آلیہ کا فضائل پڑھ لے جی لوگ چار مسترے پڑھ کے چیک کرتے ہیں بندے جملے پہ تھوڑے سے بولیں ہیں تھوڑے سے نہیں بولیں آج آپ غلط جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں میں آپ کو یہاں تلاش کر رہا تھا ٹھیک ہے چلو ایک چار مسترے پڑھتے ہیں یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا میں تھک بھی نہیں گیا میں بھول بھی نہیں گیا میں چاروں چوتھوں مسترے تک ہر بندہ توجہ ویسے کرے جیسے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ علی کی بیٹی کو سلام کرنے والوں کو ایک حجوم بیٹھا ہوا ہے اور بندہ سے چیمچی کو چپ کر گیا تو مجھے اندر سے تکلیف ہوگی یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا اور یہ شئے حصول ولایت کے بعد ملتی ہے میں جب بھی زینب کبرہ پہ شیر کہتا ہوں مجھے پدول کے بیٹوں سے داد ملتی ہے اللہ اکبر جو علی کی بیٹی کے نوکر بیٹھی اور بولو اللہ اکبر یہ دیکھئے کہ کس کس رنگ سے آپ کے بھائی نے مالکین کو سلام کی ہے یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا ٹائم دی میں نے چھوڑ کوئی نہیں جی میں نے ایک نظر پڑھنی ہے اس کے اس تک جانے تک نہ جی ہمیں دو چار قطعات پڑھ دیں یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا یہ شئے حصول ولایت کے بعد ملتی ہے اور میں جب بھی زینب کبرہ پہ شیر کہتا ہوں مجھے بطول کے بیٹوں سے داد ملتی ہے جن مصروں کے لیے میں نے یہ چار مصرے پڑھے کہ بندے آلیہ کا موضوع سننے کے لیے نا منٹلی پرپیئر ہو جائیں وہ ہو گئے اب ایک چار مصرے جن کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہے بھائی سنین جی آپ اگر یہاں آجائیں تو آپ اکیلے کے لیے مجھے پیچھے مڑنا پڑتا ہے جملہ پڑھ رہا ہوں داد بے شک نہ دے آجائے لیکن یہاں پہ نہ کر کے جو میزان سخن ہے بھائیہ اس کے اندر میری بات کا بندہ وزن کریں پھر جو قیمت بنے مجھے وہ چاہیے جی اس سے زیادہ میں مانگ نہیں رہا گیارہ محرم کو جانوں والا تک یہ جملہ یاد رہے تو لفظ شاہیے جی گیارہ محرم کو علی کی علی بیٹی توحید بچانے کے لیے کربلا سے توحید اوڑ کے لکھ لیے بڑا مجھے دکھ لگا اس جوان پر جس بندے کو بات سمجھ آئیے اور وہ میرے ساتھ نہیں چل سکا گیارہ محرم کو علی کی علی بیٹی کربلا سے توحید بچانے کے لیے توحید بھائی جان خموشی سے نہیں دیکھ توحید اوڑ کے کربلا سے نکلی ہے اور یہ مالک کا ذکر ہے یہ بادشاہ کے دیر سارے علم لگے ہیں اللہ کا پتھا ہے وہ بندہ چاہے وہ ممبر پہ ہے چاہے وہ ممبر گلیچے ہے جو آل محمد کو باوجی مظلوم نہیں مجبور سمجھتا ہے بولی بھائی کسی دے اندر اگر کوئی عقیدہ سننی برداشت ہو بھی دے مظلوم ہیں مجبور نہیں ہیں زندگی کے کسی ایک لمحے کے بھائیہ کروڑ میں حصے میں بھی اس گھر کا مجبوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے جان بوجھ کے مشکلات کو پریشانیوں کو عوارضات کو مسائب کو اپنے تک آنے دیا ہے کہ یہ مسائب ہم تک آئیں پھر ہم اپنے ماننے والوں کو ان سے نکلنے کا رستہ بتائیں جان بوجھ کے لالے جی ہم تک آئیں جان بوجھ کے لالے جی ہم تک آئیں جنہیں دو چار بند ہیں پیشانی تھے یہ قرآن آپ کے سر پر رکھ کے پوچھ رہا ہوں اپنے امام سے بتاؤ کیا کائنات کے رسول کو نہیں پتا تھا خیبر میں علی کی ضرورت پڑے گی بھائی جان بزرگان کو لوں تو چٹییں داڑییں لیں بزرگان کو تو میں سنی بات یہ جوانوں تک پہنچا رہا ہوں کیا بادشاہ کو نہیں پتا تھا کہ علی کی خیبر میں ضرورت پڑے گی کیونکہ خیبر نہ تو پہلی جنگ ہے اور نہ علی کے بغیر اس سے پہلے کو جنگ فتح ہوئی ہے پھر جب پتا ہے کہ علی کی ضرورت پڑے گی ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے مدینہ یوں لالہ جی کیوں چھوڑ کے چلے گئے میں جواب دے رہا ہوں کسی کے باس اس سے بہتر جواب ہوا تو مجھے دے گا نہ ہوا تو میری بات پج مندتائید کے لیے بھی ہاتھ نہ اٹھا سکے میں غاضی کے ہاتھ کے آگے جھولی پھیلا کے اس کی شفاہ کے لیے دعا ضرور کروں گا کیوں ساتھ نہیں لے گئے اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ انہوں میرے ساتھ ہیں نا یہ بندے ہوئے قیدیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں ہم ان کا سار اتار دیں ہم ان بندے ہوئے قیدیوں کا سار اتار دیں یہ جن کو جنگ کے بعد شجاعت یاد آتی ہے نا میں انہیں بغیر علی کے خیبر لے کے جاؤں چالیس دن کی مدت مانکے چالیس دن کا وقت مانکے انتالیس دن ان سے جنگ کروا کے جب ان سے کچھ نہ بن سکے پھر چالیس دن اللہ اور اپنے مشترکہ مشورے کے ساتھ نادی علی پڑھ کے علی کو بلا کے دنیا کو بتاؤں مشکل میں کسے بلایا جاتا ہے جس کے اندر علی ہے بولے گا حیدری جان بوچ کے اپنے تکانے دیا ہے نا جان بوچ کے اپنے تکانے دیا ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ مشکل میں کسے پکارا جاتا ہے مظلوم ہیں بھئیہ مجبور نہیں ایک باری سارے اکھو مظلوم مجبور سارے اکھو مظلوم مجبور نہیں اس لئے میں نے کہا ہے توحید اور کے علی کی بیٹی کربلا سے گیارہ محرم کو توحید بچانے نکلی ہے اور مندر نظر آوی تو پوتر نے دعا کری نہ نظر آوے تو میں سمجھا ہی نہیں سکیا بلکہ آپ کی سماعت کی آپ کے میار کی کوئی کمی نہیں ہے اس میں آلیہ بلہ تشمیق کربلا کی سرحب پر کھڑی ہوئی ہیں اپنا وجوہ اللہ ہی چہرہ اٹھا کے دیکھا بھائی کا سروں کے نیزہ پر تھا مڑ کے دیکھا بھائی کا پکھرا ہوا بدن کربلا کی خاک پر تھا پھر بھائی کے سر سے نہیں بھائی کے پکھرے ہوئے بدن سے علی کی بیٹی نے علی والے لہجے میں کہا فرماتی میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری پکا پہ مہر لگانے بھائی آپ سے بات کر رہو نا میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری پکا پہ مہر لگانے میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری پکا پہ یہاں سے کبندہ علیہ کھنو کر بیٹھا ہوا اس کے لیے بات ہے جس نے سوچا ہے دات سمال کے رکھے میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہے جہن جیتا بی بی فرماتی یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہتے حسین جیتا میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہے چہن جیتا اور یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہتے حسین جیتا جیت ہے ہی وہ جس کا اقرار دشمن کرے دوست نے آپ کی تعریف کی تو کیا تعریف کی تعریف لالا جی وہ ہے جو دشمن کرے لوگ ایک چار مصرے اور سنو اس پہ ایک ناظم کا ٹکڑا وقت ہوا تو دو لفظمہ صاحب کے پڑھیں گے ورنہ بھائی جن تشریف فرمائیں جی اجازت ہے اور بھٹی صاحب میں آلیہ کا اتنا چھوٹا ناؤکر ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بہت بڑا ہے لیکن میں بات وہ کر رہا ہوں بھائی جن یہ تو تعداد مجمع کی کچھ بھی نہیں ہے اس مجمع کو سو سے ضرب دے اور وہ اگلے سال کی انیس شفال کی اس مجلس پاک تک یہاں سے کوئی بندہ گھر نہ جائے اور اسی بارگاہ میں بیٹھا بیٹھا ان چار مصروں کی عدر شہدی آپ کے بھائی کے بیٹے کو دعا کرتا رہے تو آلیہ کی عزت کی قسم مصروں کی داد کا حق دا نہیں ہوتا آپ جو داد اور دعا دیں گے میں اپنی جھولی میں سمیڑ کے اتنا دھیر سارہ سفر کر کے واپس لے جاؤں گا اور بروز محشر جب میں آلیہ کے بھائی غازی بادشاہ کے قدموں میں سجدہ کروں گا تو یہ داد اور دعا رکھ کے کہوں گا مالک یہ آلیہ کے نوکروں نے آپ کی آلیہ کی فضیلت سن کے داد اور دعا دی ہے اب اس داد اور دعا کے سلے میں مجھے عجر چاہیے جو پھر عجر وہاں بادشاہ دیں گے میں اس پر عجر دوں بندے کے باس مہجر ہی نہیں ہے محرابو سجدہ گاہو مسلح بھی بولتا گنتی کیجئے کہ میں کچھ چیزوں کا نام لے لگا ہوں محرابو سجدہ گاہو مسلح بھی بولتا محرابو میں علی کی بیٹی کا اختیار پڑھ رہا ہوں جس کے اندر رگے فتوہ پھڑکتی ہے نا آل محمد کی فضیل اللہ علیہ جی سن کے میری طرف سے کھلی چھٹی ہے فتوہ لکھ کے میرا نام لکھنا اس فتوے کا لکفی بڑا ہے جو اس گھر کی نوکری کر کے لگتا ہے محرابو سجدہ گاہو مسلح بھی بولتا یہ فرش کیا ہے عرش مولا بھی بولتا آئے 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 میری کوئی ڈیمانڈ نہیں بھی ہر مصرے تو بعد نعرہ ہوئے میں نے بالکل نہیں کہا برجدوں بھی نعرہ ہوئے او دوچ کم از کم نعرہ ہوئے محرابو سجدہ گاہو مسلح بھی بولتا بادشاہ ملے توفیق دینا میں انتقبات پہنچا لوں اور انہیں توفیق دینا ان میں سکوندہ میرا حق میں رکھ جائے ورنہ بڑا دھیر سا سفر ہے اور مجھے بڑا یرمان رہے گا اس بات کا محرابو سجدہ گاہو مسلح بھی بولتا یہ فرش کیا ہے عرش مولا بھی بولتا اور رکھتی نہ بات قرآن شبیر پہ فقط زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا شاباش شاباش جو نہیں بولا اس کی شفاہ کے لئے بولو حیدری محرابو محرابو سجدہ گاہو مسلح بھی بولتا یہ فرش کیا ہے عرش مولا بھی بولتا رکھتی نہ بات قرآن شبیر پہ فقط زینب ارادہ کرتی تو ہاتھ تک گھولے ہیں میرا ڈھیر زور لگ گیا تیرے ہاتھ ہی نہیں کھل دے پہ زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا توجہ ڈھیر ساری ہو گئی داد جیتنی ایک مجلس کی ہوتی ہے وہ ہو گئی بھئی جتنا ایک زاکر کے اندر ہوتا نہ بھی آج مجلس اچھ اتنی ایک داد ہونی چاہیے دی وہ ہو گئی سلوات آپ پڑھ لیجئے ایک مل کے بلند آواز سے اچھا کر یہ ساروں نے پڑھئی ہے تو ایک درہ وکری وکری کر کے پڑھو بھلا کیسی ہوتی ہے ادھر آجو ادھر پکھا لگا ہے اچھا جی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی میری جان تو ایجنا ماشاءاللہ نہیں آنکھوں نہ دیکھئی رہے اچھا ٹھیک ہے جی لوگ ایک سیکنڈ کے لیے جو موضوع آپ نے آج تک ہمیشہ مسائب کے رنگ میں سنا ہے اجازت ہے لالی جی اس پہ کوئی دو لفظ مسائب فضائل کے پڑھ لیں جی تھوڑا سا منظر آنکھوں میں بناو تھوڑا سا آنکھوں پہ کنٹرول کرو میں ایک فضائل کا ٹکڑا آپ کے حوالے کروں مسائب اب اور خوبصورت بڑھنے والی شخصیات میرے پیچھے تشریف لے آئی ہیں ہو سکتا ہے میں مسائب نہ پڑھوں اجازت ہے جی منظر ہے کیونکہ اگر وہ منظر میں نظم میں پڑھوں گا تو کوئی دس پندرہ منٹ ایکسٹرہ لگ جائیں گے بس وہ ایک جملے میں آپ کو منظر بتاتے ہیں اوپر سے بات شروع کرتے ہیں بظاہر چادر لٹوا کے فضائل پہ پڑھتا نیا دے حسین میں نے کہا بظاہر چادر لٹوا کے علی کی علی بیٹی اپنی مرضی سے شام آئی بظاہر شام میں سامنے دھیر سارے بھائی کے قاتل پیچھے دھیر سارے بھائی کے قاتل بلا تشبیح آلیہ نے سار اٹھا کے دیکھا حسین تخت سلیمان کی طرح اپنا لشکر لے کے مہوے سفر تھے توجہ ہے نا میرے علی پاسے میں نے احساس نہ ہوئے بھی میں کسی جنگل اج خطاب کرتا پہاں میں کہا بی بی نے سر اٹھا کے دیکھا حسین بادشا بیل کل تخت سلیمان کی طرح اپنا لشکر لے کے مہوے سفر تھے آلیہ نے یہاں دیکھا قاتل یہاں دیکھا قاتل بسم اللہ کران اپنا لشکر نوکے نیزہ پہ اب بلہ تشبی سر کو دیکھ رہی ہے اور گفتگو کر رہی ہے بھیڑ سے حجوم سے بی بی فرماتی ہے منصبے خلقت برکہ اور ردہ میرا ہے بیان بزرگ جڑے نا جی چھٹیاں دیڑیاں لے وہ اتنی سخت گرمی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں انہیں بحسیت سید بحسیت زاکر بحسیت صاحب ممبر میں انہیں یہ سلام کر رہا ہوں ان کی حمد کو سلام ہے ان کی حوصلے کو سلام ہے ان کی عقیدت کو سلام ہے وہ بولیں میرے پہ احسان ہے وہ نہ بولیں ان سے گلہ کوئی نہیں جوان جو آئے ہو تُس ہی نہ بولو گے تو میں سچی مچھی ارمان ڈھیر لگنا ہے جی جوان بولے آجی منصبے خلقتِ برکہ اور ردہ میرا ہے اس میرا ہے کہ لو تھے منصبے چوتھاں مصرے چکلہ اسے پڑھتا پیاں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مسائب خان زاکر کو وہ شائری سے محبت ہوتی ہے تو میری پہلی ملاقات تو اٹھنے لوئی چوینڈے تو تُس اندر سے ابھی میں بہت زیادہ امپریس ہوں قبلہ مرہوم اخترچنیوٹی صاحب سے ایک شائری کی کائنات کا نام ہے مرہوم اخترچنیوٹی آسی نیکے نیکے پینڈا ٹھیک ہے وہ شائری کی کائنات ہے شائری کی ایک ممکنات کا نام ہے اخترچنیوٹی سے لو ان سے محبت اتواڑی ہے اپٹی جیڑی یہ نہیں بھی بڑی ذرخیز ہے بڑے بڑے شائر پیدا کیے اس علاقے نے لو میں مصرے کچھ حوالے کر رہا ہوں منصب خلقت برکہ اور ادام میرا ہے فرماتی ہیں آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے اچھا باش جڑے بول سکتے ہیں وہی منصب خلقت برکہ اور ادام میرا ہے آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے منصب خلقت برکہ اور ادام میرا ہے آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے فرماتی ہیں قادر رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے قادر رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے تیم مصرے میں نے پڑے بندے بولے بندے نہیں بولے مجھے ٹنشن کوئی نہیں تھی چوتھے مصرے کے لیے بات جو کی تھی فرماتی ہیں منصب خلقت برکہ اور ادام میرا ہے آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے قادر رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے اور فرق تو دیکھو عبدالبلیس و دلما اور خدا میرا ہے شاباش بھائی جان قد رسولوں کے فضائل سے بڑا عبدالبلی ستم اور خدا اپنی ایمان نہ دے سوچ اتنا زور میرا لگتا پہ توڑا ہی اتنا لگتا پہ قد رسولوں کے فضائل سے بڑا اور ہولی ہو گئی ہے قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے عبدالبلی ستم اور خدا میرا ہے عبدالبلی بات کھولوں گا بھی نہیں بات ریپیٹ بھی نہیں کروں گا جو بول پڑے گا اسے پہلے سلام کر رہا ہوں قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے فرماتی تم ذروں لال کے ساجد تم ذروں لال کے ساجد دولت کو سجدہ کرنے والے جھکنے والے لوگ اور تم ذروں لال کے ساجد میں ولی کی پیٹی اور تم ہو انجان ولادت میں علی کی مہدی اللہ اکبر سارے کوشش کریں جو بھائی وڈا یا علی اکر تم ذروں لال کے ساجد میں ولی کی بیٹی تم ہو انجان ولادت میں علی کی بیٹی چھے مصرے پڑتا ہوں تو تمہیں بالکل ہی میں سنننے بجوینہ کاری کو لوگ قرآن سننی دیں مجھے آخری بندے کی سانس کی آواز یہاں تک آئے کوئی ٹینشن نہیں بس سننے نے تمہیں داد نہیں دے گی بالکل نہیں دے گی چیزیں کچھ گنوں گا جو آلین کہیں ہیں وہ تُسا میرے نال نال گن نہیں دے لے چھے تم ہو انجان ولادت میں علی کی بیٹی بیپی فرماتی ہے رجز رجز لبریزے ولادت ہو تو تم ہوتے ہو سلام علی جیڑے کو پانچ سا دس بندے بولے کیا بات ہے رجز لبریزے ولادت ہو تو تم ہوتے ہو کفر مائل بسخاوت ہو تو تم ہوتے ہو فسق کے ہاتھ حکومت ہو تو تم ہوتے ہو جرم کے پاس خلافت ہو تو تم ہوتے ہو چار چیزیں یہ رجز لبریزے ولادت ہو تو تم ہوتے ہو کفر مائل و سخابت ہو تو تم ہوتے فسق کے ہاتھ حکومت ہو تو تم ہوتے جرم کے پاس خلافت ہو تو تم ہوتے ہو فرماتی ہیں ظلم کی دنیا کے ناپاک سے آئین بھی ہو ظلم کی دنیا کے ناپاک سے آئین بھی ہو تم مسلمان بھی ہو اسلام کی توہین بھی ہو میرے خیال آئی تک کسی نے اتنے خوبصورت یہ چھے مصرے نہیں سنے یہ آپ کے میار سماعت کو سلام ظلم کی دنیا کے ناپاک سے آئین بھی ہو تم مسلمان بھی ہو اسلام کی توہین بھی ہو بی بی نے ہر مصرے میں بتایا یہ ہو تو تم ہوتے ہو یہ ہو تو تم ہوتے ہو بھرے مجمع میں سے محصب ایک بندہ باہر نکلا اس میں کہا لیکی بیٹی آپ نے ساری باتیں کر دی یہ ایسے ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں یہ ہو تو یہ ہوتے ہیں یہ ہو تو یہ ہوتے ہیں شاباز آپ کیا ہیں میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح میں طہارت کی علمدار ہوں غازی کی طرح ذہن پلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح میں طہارت کی علمدار ہوں کس اضاق کر دی گھٹی چھو نکل کے بندہ شائر بنے نا یہ کوئی اتنی بڑی بات لے میں تو اڑی دعا نہ لو دو شائر ساں پہ جیتا مضاقر بھی نہیں سا ٹھیک ہے لو میں مصرہ ایک بندے لگا ہوں تے خدا دی قسمِ بادشاہ میں دے علم دے ارلے پاسے کھڑا ہو کے نا یہ جھولی چاہا کے کھڑا تے میرے حق جو پڑے وہ میری جھولی چپا دے نا مہمان سمجھ کے نوکر سمجھ کے ماتمیہ دنالائن بردار سمجھ کے سید سمجھ کے جو میرے حق پڑے اس سے لالے جی اتنا زیادہ نہیں مانگ رہا اور معذرت کے ساتھ جو بات آلین کی ہے اتنا کام بھی کوئی دے تو میں راضی نہیں ہوتا فرماتی ہیں میں طہارت کی علم دار ہوں غازی کی طرح ذہن بلٹاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح فرماتی ہیں تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح ہاتھ تو کھول دیں بھئیہ ہاتھ کھول دیں بھلا کیا ہوتا آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں ہاتھ کھول دیں ایسے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں بلو سوٹ والے آپ سے کہہ رہا ہوں ایسے کہہ جدوں بھی کسے نو آکھے نو موڑ کے پچھے بیگ دہورے میں پچھلے نو ناکھ دو گئے تم مسلمان ہو ذہن پلتاؤں گی ہاری ہوئی بازی کی طرح تم مسلمان ہو تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح تم مسلمان ہو میں تھک بھی نہیں گیا میں بھول بھی نہیں گیا میں چاروں بندے وہ جو بات میں کر رہا ہوں یہاں سے محسوس کر کے چہروں پر لے آئیں تو میں بات کروں فرماتی ہیں تم مسلمان ہو مندر کے نمازی کی طرح ہم قضابار بھی زندہ ہیں فرازی کی طرح چودہ سو سال پہلے علی کی بیٹی نے دشمنوں میں کھڑے ہو کہ جو اعلان کیا وہ آج تک سفر کر رہا ہے فرماتی ہیں ہم قضابار بھی زندہ ہیں فرازی کی طرح فرماتی ہیں کملے ہو گئے یا چھلے ہو گئے یا فرق تو دیکھو ہم خدابند کو ہم خدابند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں ہم خدابند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں ہم ہی شجروں کو دہارت کی سنت دیتے ہیں ہم خدابند کو دنیا میں مدد دیتے ہیں ہم ہی شجروں کو تحارت کی سنت دیتے ہیں اچھا اللہ علیہ یہاں تک ماں سب گفتگو کی ہے مخدومہ نے بازار شام میں یہاں پہ گفتگو کچھ لمحوں کے لیے رکی ہے اگزیکٹلی کتنی دیر کے لیے یہ رکی یہ مجھے نہیں پتا بس یہاں گفتگو تھوڑی دیر کے لیے گفتگو میں وقف آیا کافلہ چلتا 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 دربار میں داخل ہوا اب دربار کا ماحول ہے کوئی بندہ شیعہ ہوئے تاکہ پہ میں پتا نہیں پی دربار دا ماحول کیسا ہی وہ بتاؤں گا تو باجی رخ مسائب کی طرف مڑ جائے گا ہر بندے کو پتا ہیں وہ ماحول درہ ذہن اچھ کچ کے لیے آؤ تو میں گالک یہ بتاؤں جی آلیہ دربار میں داخل ہوئی داخل ہو کے اپنی این اللہ ہی نگاہ سے پورے دربار کا معاینہ کرنا شروع کیا دربار کی ہر چیز جو نظر آ رہی تھی وہ بھی دیکھی جو چھپائی گئی تھی وہ بھی دیکھی جو نظر آ رہی تھی وہ بھی دیکھی جو نظر نہیں آ رہی تھی وہ بھی دیکھی جو نظر نہیں آ رہی تھی مرشد وہ بھی دیکھی جو نظر آ رہی تھی کبلا وہ بھی دیکھی دیکھ کے آلیہ فرماتی ہیں سر زرخیزی سر کہتے ہیں راز کو سیکرٹ سر زرخیزی زمینوں پہ لکھا ہوتا ہے توڑی جو جڑے زمین دار بندے بیٹھے ہو جب کوئی زمین خریدتے ہیں تو دیکھتے پتہ نہیں لگ جائے تب یہ زرخیز ہے اے بنجرے اے کس کم آسکتی کاشتکاری کرنی چاہیے یا یہاں پہ کمال لنگر رکھنا چاہیے پتہ لگ جاتا ہے نی کمیٹی کا ٹیسٹ تو نہیں کرانا پڑتا جی جیڑے نسلی زمیدار بند بیٹھے زمین کی خریدوں پر روکتے والے فرماتی ہیں سر زرخیزی زمینوں پہ لکھا ہوتا ہے ظرف انسان کا سینوں پہ لکھا ہوتا ہے آمین صدقے سواد آگیا نا اتنا پاند گرندہ یہ اضافی داد ہے میں منگی کوئی نہیں میں نے پتہ سی لپنی کوئی نہیں لیکن تو سا دیتی ہیں تو آڑی کیا بات ہے اگلے مصرے دیتا ہے وقت ہی معاف ہے تو چوتھا مصرے میں اس بندے آگے شکر رکھاں گا ابھی گالچن سمجھ آوے تو بولے نا فرماتی ہیں سر زرخیزی زمینوں پہ لکھا ہوتا ہے ظرف انسان کا سینوں پہ بولتا ہے بھائی تھوڑا جا لکھا ہوتا ہے شکر بندوں کے یقینوں پہ لکھا ہوتا ہے شکر بندوں کے بندوں کا جتنا یقین ہوتا ہے وہ اتنا شکر ادا کرتے ہیں لو چوتھا مصرہ پڑھنے کے لئے میں پہلے تینوں دوبارہ پڑھ رہا ہوں فرماتی ہیں سر زرخیزی زمینوں پہ لکھا ہوتا ہے ظرف انسان کا سینوں پہ لکھا ہوتا ہے شکر بندوں کے یقینوں پہ لکھا ہوتا ہے اور بغد حیدر کا جبینوں پہ لکھا ہوتا ہے سارے 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 حیدری بغد حیدر کا پڑھے لکھے ازاکر میں عویر میں پیچھے بیٹھا ہوں پوچھو یا اور جس بھی تاریخ کا تھوڑا سا شگب رکھنے والے بندوں سے آپ کی سلام دو اسے پوچھیں آلیا نے داخل ہوتے دی درباروں میں یہ بات کی ہے میرے بابا علی کا بغد حرامزادے کی پیشانی پہ لکھی ہوئی علامت ہے میرے بابا علی کا قبلہ بغد حرامزادے کی پیشانی پہ لکھی ہوئی علامت ہے شیر وہ پڑھ رہا ہوں جو سب سے پہلے میرے رہن میں آیا مجھ تک بعد پہنچی اور اس شیر نے مجبور کیا اب یہ پورا خطبہ علیہ دا ترجمہ ہونا چاہیدہ تیو فرمکیت آئی اور شیر مجھے اتنا عزیز ہے کہ میرے دل کردہ بھی شیر نتعویز کرا کے گالچ پا لوں میں شیر پڑھ کے آپ کے مجمع کو آپ کے علاقے کو اپنا میار بتا رہا ہوں اور یہ شیر سن کے مجھے اپنا میار بتائیں گے پھر دیکھتے ہیں میرا میار انہیں یاد رہتا ہے یا ان کو میرا میار یاد رہتا ہے ٹھیک ہے مجھے ان کی بات یاد رہتی ہے انہیں میری بات یاد رہتی ہے اور محول تھوڑے بناو جڑے اتر دیکھ دے پھر ایک لمحے ہستے میرے پاس بکھو فرماتی شکر بندوں کے یقینوں پہ لکھا ہوتا ہے بغض حیدر کا چبینوں پہ لکھا ہوتا ہے بغض حیدر کا چبینوں پہ لکھا ہوتا ہے میرے بابا علی کا بغض حرامزادے کی پیشانی پہ لکھی ہوئی علامت ہے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا پتہ نہیں کہاں کہاں سے وزیر آئے ہوئے تھے کہاں کہاں سے مشیر آئے ہوئے تھے کہاں کہاں سے حکمران آئے ہوئے تھے کہاں کہاں سے سفیر آئے ہوئے تھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آپ کے بابا سے محبت کرتا ہے یا پوخد رکھتا ہے یہ بندہ حلالی ہے یا حرامی ہے کبھی کسی کی پیشانی پہ بھی لکھا ہوتا ہے بندہ نے کیا کہہ دیکھنا مریترہ بیشارہ کروں گا بندہ کہتا ہے کیسے لکھتا ہے کوئی ماں کی خیانت ویسے کیسے لکھتا ہے کوئی ماں کی خیانت ویسے یوں اشارہ کیا زینب نے کہا کہ ایسے آئے ہائے آئے ہائے جن سمجھائیے علیہ السلام کے راہے دری کیسے لکھتا ہے فرمایا بلکل ایسے لکھتا ہے جیسے تیرے پیشانی پر لکھا ہوں آپ صدا جیئے کیسے لکھتا ہے فرمایا بلکل ایسے لکھتا ہے یہ جیسے تیرے ماتھے پر لکھا ہوئے کیسے لکھتا ہے کوئی ماں کی خیارت ویسے یوں اشارہ کیا زینب نے کہا ایسے یہ بات اس سے کی سامنے ایک حیوان جسے اس دور میں یہ غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے وہ تخت میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا سامنے ایک حیوان جسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے وہ سامنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا فضائل پڑھا جی دو بند چار منٹ دو دو منٹ میں دو بند اور آپ کو سلام کرتے گی اس کی طرف دیکھا وہ سامنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا آلیہ اس مخاطبوں کا فرماتی مجھ سمجھنا میرے لٹنے سے کے آباد ہے دو مجھ سمجھنا میرے لٹنے سے پانچ بندے میں بھائی غلام با سی مجمع جو گنڈنے نے جن پہ مجھے یقین ہو جائے گا نجی خان صاحب کے انہوں نے میری گال سمجھ آگی تھی تھا لہا لئی انہوں نے گوات تو میں انہوں سلام کرتا جائیں مجھے مجھ سمجھنا میرے لٹنے سے کے آباد ہے تو کیوں ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے دو ماذرت بھائی جسے گناہ خان نے اور ان کے کارندوں کی سمجھ نہیں آئی مت سمجھنا کم از کم کوئی پچاس اٹھالیس پچاس برس کا ایک سفر ہے وہ میں کرنے لگا ہوں جی ایک مصرے نہیں تیسرے میں نہیں اور میں اس بندے کو واقعی سمجھوں گا بھی کمال میار سماعت مالکن نے تجھے دیا ہے جو میری بات کو وہاں تک پہنچ کے دعا کرے گا جان سے میں کر رہا ہوں مت سمجھنا میرے لٹنے سے کے آباد ہے تو ہاں گناہ خانوں کے کارندوں کی ایجاد ہے تو آلیہ فرماتی ہے تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو پرباد ہے تو تخت ہوتے ہوئے اندر سے تو اور پرباد ہے تو یہ کرم ہے میرے نانا کا کے آزاد ہے تو ہوئے ہوئے یا میں تو فتح مکہ سے لے کے شان کے دربار تک پڑ گئے ہوں سارے سارے ہیدری مالک اسی اسی روحانیت والے لمحے کا صدقہ وسیم باس مالک تیری دین دنیا کی جتنی مشکلات پرشانی آسان فرمائے مالک محصبہ آپ کے گھر کے پردوں کی حفاظت فرمائے تُسے جتنے تشریف لائے ہو مالک اپنے حق کا واسطہ جس کی جو مشکل پرشانی اس ذکر کا صدقہ دور فرمائے یہ کرم ہے میرے نانا کا کے آزاد ہے تو وہ اس وقت اگر میرے نانا نے تیرے اس وقت کے مشہور دادے کو نہ چھوڑا ہوتا ہیدر اس بھی تمہاری کیا بات ہے میں آپ ہی داد دے لوں میرے نانا نے وہ فتح مکہ کے دن اگر جو اس وقت تیرا مشہور تھا دادا اسے نہ چھوڑا ہوتا تو آج تو یہاں نہ ہوتا ایک شیر پڑھنا اس کے لئے صرف ایک جملہ آپ تک پہنچانے اور اس شیر کی دعا داد قبلہ توجہ جائے نا وہ تین چار گناہ بڑھ جائے گی اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے نا کہ جو نو لاکھ کلش کر اس نے لالہ جی کربلا بادشاہ حسین کے لئے بھیجا تھا وہ اس کا اپنا تھا تو اس بندے کی سوچ غلط ہے کم از کم چون ریاستوں سے قرائے کے قاتل بلوائے گئے اور اس لئے نہیں کہ کسی طریقے فوج بڑی ہو جائے اس کے پیچھے ایک ریزن تھی کہ کل کو اگر کوئی حسین کا بدلہ لینے اٹھے تو کس کس سے لے گا آپ اس کی سیاست سمجھ رہے ہیں اس کی پالیسی سمجھ رہے ہیں اگر کوئی کہہ بھی حسین کو شامیوں نے مارا ہے تو کوفے والے بچ جائیں گے اگر کوئی کہہ کوفے والوں نے حسین پہ ظلم کیا ہے تو یمن والے بچ جائیں گے جزیرہ عرب والے بچ جائیں گے کس کس سے بدلہ لے گا اسی وجہ سے اس نے جہاں پہ اس کا جتنا ہاتھ پڑتا تھا کئی سے پانچ ہزار کئی سے دس ہزار کئی سے بیس ہزار کئی سے پچاس ہزار کئی سے ایک لاکھ کا دستہ مگوا کے ایک نو لاکھ یا دس لاکھ کا لشکر تشکیل دے کے کربلا روانہ کی ابھی کون اگر بدلہ لے گا تو کس کس سے لے گا کس کس سے حسین کے قتل کا بدلہ لے گا علیہ نے بات کر کے چودہ سال پہلے حسین کے قاتل کے حسین کے دشمن کے گھر میں کھڑے ہوگے اس کے موپی اصد تماشہ رزید کیا آج تک اس کی گھونس کے کانوں میں سنائی دیر یہ فرماتی ہے دخت ہوتے ہوئے اندر سے تو برواد ہے تو یہ کرم ہے میرے نانا کا کہ آزاد ہے تو فرماتی ہے فرق تو دیکھ نہ نہ غور تو کر قید ہو کے بھی میں زندہ ہوں امیروں کی طرح قید ہو کے بھی میں زندہ ہوں امیروں کی طرح اور تُو نے لشکر بھی بنایا تو فقیروں کی طرح اور اس ہین سے ڈکرانا تھا لشکر کو اپنا لے گیا تھا آخری وسلم باس چھے ہیں مسرے تیونتی سلام جی مسائب تھی ماظرہ آج اتنی دیر میں مسائب پڑ نہیں آہ اتھرے اس میں معذرت کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کوئی موقع بنا تو آپ کو مسائب سنو قید ہو کے بھی میں زندہ ہوں امیروں کی طرح اور تُو نے لشکر بھی بنایا تھا لا خدیلہ نہ دی حسین جیسے بادشاہ سے ٹکرانا تھا تو کم از کم لشکر دو اپنا بنا بس یہ آگے کی گفتگو ساری چھوڑ کے نتیجے کے چھے مصرے جو دیتے ہم سلام کریے جی بی بی خطبہ دے رہی تھی یا اس نے محسوس کیا علی کی بیٹی کے خطبے سے میرے دربار کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے دربار کا ماحول بدل رہا ہے اس نے ایک بندے کو اشارہ کیا اس نے دوسرے بندے کو اشارہ کیا اس نے پانچنے کو اشارہ کیا بات اشاروں اشاروں میں چلنا شروع ہو گئی چلتے 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 بچے اب آپ یہ بیٹھ جائیں یا نکل جائیں چلتے 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 اس کا نتیجہ کیا نکلا یا اچانک ہی مساجد سے آزاں بول اٹھیں یا اچانک ہی مساجد سے آزاں بول اٹھیں ہر شہادت بھی سرے نوکے سے نہ بول اٹھیں یا اچانک ہی مساجد سے آزاں بول اٹھیں ہر شہادت بھی سرے نوکے سنا بول اٹھیں پھر ہوا کیا ہر شہادت بھی سرے نوکے سنا بول اٹھیں پڑھ کے پھر نہ دے علی اون کی ماں بول اٹھیں پڑھ کے پھر نہ دے علی تیک لگا کے جوان یقیناً بولیں آخری شیر اور آپ کو اسی پر سلام اور میں نے جتنی گفتگو کی ہے نا بسم اللہ سے لے کے ابھی تک تقریباً مجھے چالیس منٹ ہو گئے پڑھتے پڑھتے تجیس بند ہے بھائی علام باس جی میری بسم اللہ تو لائے کے ہونٹ بھائی ساری گل سنی نہ پجاہ چانے جی مافی جی پجاہ پنجاہ دے نہ دے پنجاہ ہو گئے میں مسائی بھی نہیں پڑھتا ہے اسے مارے میری بسم اللہ سے لے کے لال جی اب تک داڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں بزرگان دیاں ذکر سن دے سن دے ٹھیک ہے ترازو کے ایک باٹ میں ساری گفتگو رکھنی یہ شیر ایک باٹ میں رکھنے برابر بھی آئے تو کوئی داد نہیں وزنی ہو تو مجھے جو حاکم نے وہ مجھے دینا ضرور ہے اس سے زیادہ میں مانگ نہیں رہا جو تھی مانوسہ مشیعت وہ زبان بول اٹھی پھر جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیٹ گئی آزان ہو رہی تھی آزان کار سے شروعی اللہ اکبر تڑا کی خیال خالی سورے چی خرج اٹھتے جاندہ اس نے چار دفعہ اللہ اکبر کہا پھر اشہدو اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب رسالت کی یہاں تک آزان پہنچی جب رسالت کی گواہی کی گھڑی بیٹ گئی آئی زینب کی یہ آواز کہ میں جیت گئی بلالی لالکلہ درست